قدرت نے پاکستان کو انمول نعمتوں سے نوازہ ہے موسموں، رنگوں اور بہاروں کی طرح پاکستان کو اللہ نے بے شمار اپرچنیٹیز کا گھر بنایا ہے آج کی اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے اپرچنیٹی کا ایک نیا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں چلیئے پروگرام کا آغاز ایک کہانی سے کرتی ہیں ایک تفہ کا ذکرہ کہ ایک خرگوش اور کچھوے نے ریس لگائیں خرگوش تیز بھاگا گھمنٹ میں آ کر کچھ فاصلاتے کرنے کے بعد سوچنے لگا میں تو تیز بھاگتا ہوں کچھوہ تو ابھی دور ہے میں کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں گھمنٹ خرگوش کو لے ڈوبا اور کچھوہ خرگوش کو نہ صرف کراس کر گیا بلکہ ریس جیت گیا لیکن یہ صرف ایک کہانی ہے خرگوش ایک نہائیت خوبصورت اور محبت کرنے والا پالتو جانور ہے جسے نہ صرف بڑے بلکہ بچے بھی بہت شوک سے پالتے ہیں آج ہم آپ کی ملاقات کینڈ ایمز ریبٹ کے مبشر اور کامران سے کروانے جا رہے ہیں جو اسی کاروبار سے منصرک ہیں جانتے ہیں کہ ان کے پاس کون سی نسلیں ہیں خرگوش کیا کھاتے ہیں ان کو کیسے رکھا جاتا ہے اور ان کی افاظت کیسی کی جاتی ہے ان کی مارکٹ کیا ہے یہ سب چیزیں جانیں گے ہم اس پروگرام میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جنید اکبال جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ناس ٹائم میں نے آپ کو خصوصا نوجوانوں کو انٹرپنیرشپ کی طرف ایک بڑا اچھا فیلڈ ہے وہ ہے دیری فارمنگ کا اس کے بارے میں بتایا آج کی اس اپیزوڈ میں ہم ایک نیا فیلڈ ایک امرزنگ فیلڈ جو پاکستان میں کافی لوگ اس میں آگے آ رہے ہیں اور وہ ہے ریبٹ فارمنگ اور میرے ساتھ موجود ہے کامران اسلام علیکم کامران مبشر نے ارٹھ سائنسز اور کامران نے فیزکس میں ماسٹرس کر رکھا ہے لیکن یہ دونوں نوجوان ملک پر بودھ بننے کے بجائے اور ہزاروں نوجوانوں کی طرح شکوا کرنے کے بجائے آگے بڑھے ریسرچ کی دنیا میں ہونے والے کاروباروں کا جائزہ لیا اور اپنے لیے انہوں نے مختلف مگر خوبصورت کاروبار کو چنو کینڈیمز کے یہ دونوں نوجوان نہ صرف اپنے لیے منافع کما رہے ہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے موٹیویشن اور بہت سے خاندانوں کے لیے روزکار کا ذریعہ ہیں یہ دبل کلر میں ہوتا ہے پانڈا کلر میں اور یہ اس کے ساتھ خوٹیڈ ہے یہ تقریباً سب سے مہنگی بریڈ ہے اس کا جو بریڈر پیر ہے وہ تقریباً ڈیٹھ لاکھ رپے کا ہے کامڑان جس طرح سے مجھے بھی ایک اس کو دیکھ کے شوق پیدا ہو رہا ہے مجھے باتائیے کہ جو ریبٹس کو کن پرپسز کے لیے رکھا جاتے ہیں ریبٹ فارمنگ تین پرپسز کے لیے ہوتی ہے ایک ہی ہے کہ آپ ان کی جو انگورہ ہیں ان کی وول سے ہوتی ہے وول آپ اتار کے اسے سیل کر سکتے ہیں سیکنڈ یہ میٹ پرپسز کے لیے ہوتا ہے جس طرح فلمش یعینڈ ہو گیا نیزلینڈ ہو گیا یہ ایسی بریڈز ہیں جو میٹ پرپسز کے لیے ہوتی ہیں اور تھرڈ پرپسز کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کو ہر ساری بریڈز لکھیں اسے پیٹ انہیں سیل کریں ان کی بچے سیل کریں وہ بھی ایک پروفیٹ پرپسز میں سکتے ہیں یہ جائنٹ آنوار ہے یہ بلک کلر ملو اور یہ اس کی کتنی ایج ہوگی؟ یہ پول پرپسز کے لیے تقریباً آٹھ نور ماں کریں اس کو کس پرپسز کے لیے ہوتی ہے؟ اور اس کے لامو آپ کے پاسej گراونڈ میں اینڈ کسی ہوگی؟ اس کے لامو اب یہ لیے ہوتی کا فراشیم اللوپ میں ڈائے جیسے اللوپ کے ہوتی ہے، اس کان گرے ہوگی پریں ایک بلد لائن اس اسم کان گرے ہوگی اس قالوا لائن لپ یہ فلپز بریڈر ہے اور اس کی statut لits بیٹ دیست بیریگنان ہ même见 پیٹ ہوگی اس کی لیے بریگنان کان گرے ہوئے ہیں بکری کی طرح کان گرے ہوئے ہیں کون سے کنسرنز ہوتے ہیں زائر ایف ایک اینیمالیٹس کو کی ضرورت ہوتی ہے موسمی حوالے سے کونسی اسی اس کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کا انگورا کا یہ ہے کہ انگورا کی آپ بول کے شہر انکریں گے اس کی بول ہٹا دیں گے گرمی ناظرین آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انجیکشن سرنجز پڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ میڈیسنز پڑی ہوئی ہیں کامران ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کس مقصد کے لئے آپ نے یہ چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں بسم اللہ الرحان رحیم سر یہ انجیکشن ہے فلیجل کا جو سامنے پڑا ہوئا ہے اس ریویٹس کو جب بھی لوس موشن ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں انجیکشن لگاتے ہیں اورالی بھی ہمیں نہیں میڈیسن دیتے ہیں فلیجل دیتے ہیں کالکس کی رب دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ فلیجل کا انجیکشن ہوگا ہے ہارش موسم نہیں برداشتا ہے اوہ ڈیسن انا ذیتے ہیں اچھا بھوٹین ایسا اچھایا ہے یعنیس سیون تک یہ کر سکتے ہیں انگورہ کی بارت سے ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ کو ایک نارمن سا ٹیمپرائچر جو انسان انجام پر حوش رہتا ہے وہ انسان جاں پر ہوش رہتا ہے زیادہ ایوی ٹیمپرائچر بھی انزابیت پر سردیوں میں ہٹانے کی ضبورت نہیں پڑتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فین بھی لگائی ہوئے ان کے لئے تو گرمیوں کے موسم میں آپ اسے ذرا تھوڑا گرمی سے بچانے کے لئے پنکھا وزارہ دیں ناظرین دے میرے شاہد موجود ہیں دوست محمد بھائی جو ان کو لوگ آفٹر کرتے ہیں آپ ان کو کیا کھلاتے ہیں ان کو مکن کھلاتے ہیں ان کو گاس کھلاتے ہیں ان کو شام پیٹیں پی جانے جالتے ہیں اچھا جانے اور لیندم اور مکن نقص ہے اس کی دل بھی ہوتی ہے زیادہ بھائی کے لئے برابر سے ہو جائیں ان کے عزمیں جائے اس کو نزلہ زکام ہوتا ہے ان کو دوائی ہونا رہا دے رہتے ہیں اس کی دوائی ہونا رہا دے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت چکیا جو لوگ نئے آنا چاہتے ہیں ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گرومنٹ کی پالیسی ہے کہ یوت کو انپاور کیا جائے ان کو کروبار دیا جائیں ان کو کیا سجیس کریں گے کیا سجیس کریں گے ہم لوگوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا جب دو ریبٹس لائے ہمارا کوئی بھی بزنس کا ایس ایچائی بھی ہوتا کرتے کرتے دیکھ شوک ڈیویلپ ہوتا گیا اور الحمدللہ آج ہم لوگوں کے تین جبوں پر سیٹ اپ ہے اور الحمدللہ پالیسان میں جتنی بھی ہمارے پاس ہیں کامران نے آپ کو انٹردیکشن کروایا اور میرا کوئی پرانا تحلیت نہیں ہے انہوں نے مجھ سے پہلے کام سٹارٹ کیا ایک دفعہ انہوں نے انٹرنیٹ پہ ریبٹ سکیٹ لگایا ہل سے فریر ہے اس کے بعد ہمارا تعلق بنکا گیا اور آج ہم لوگ ایک بزنس ایک بڑے لیویل پہ جا چکا کون سی ایسی جو امیشیئٹ کنسن ہوتے ہیں ان کو بیماری کی سمت میں جن کو پیس کرنا پڑتے ہیں ان کو سب سے زیادہ ان پی بیماری جو ہوتی ہے وہ ان پی بیماری جو ہوتی ہے وہ انہیں فک پوائزننگ ہو جاتی ہے جب یہ کچھ کھا لیتے ہیں اس وقت سے فک پوائزنگ ہو جاتی ہے اس کے لیے انہیں عام ناروال انسانوالی میڈیسن بھی بچوں کو پیچھیں فلیجل دے رہے ہیں اگر فلیجل میں بھی اگر زیادہ نہیں بند ہو رہے ہیں تو پھران اس میں موڈیم کے اپسوک ڈال کر دے سکتے ہیں کالاک سیرپ ہوتا ہے کالاک ش طاکد کریں یہ ہے عام ن권ی ایس کی حالان پی مختلف معانوان پی پہ آنکھیں uishام شہ چند دیکھ رہا ہے اور اس بھی اس بھول پرپس کی بھی ہے لیکن اس پیٹیش کے بھی ہے بڑی پیاری چیز ہے جو بڑے بیٹ لوگوں ہیں انہوں کو مجھے بھی پسندہ ہے مرحصی جانسی بھی سکتا ہے کہ انہوں نے عیلیشی کیا ہے ہمی لیا ہے نہیں پیئی گا ہاں ہاں نے کھونے کیا ہے ہمارے ہی رہا فیٹ ہے یہ بزنس میں تقریباً چھے ساتھ مانز سے کرا رہا ہوں اور کافی پروفیٹابل بزنس ہے یہ میں نے سٹارٹ لیا تھا ایک پیر سے ایک بریڈر پیر میں لے کے آیا تھا اور اس کے بعد جب میں نے ان کی ویڈیوز بنا کے گروپس میں لگائی اس میں یہ سیل آؤٹ ہو گئے تھے کافی اچھی پرائس میں اس کے ہورا میں تین بریڈز ہیں ایک بریڈ ہے جائنٹ انگورا جائنٹ انگورا کے فیس پہ اور کانوں پہ بڑے بال نہیں ہوتے ایک باڈی پہ بڑے بال ہوتے ہیں اس کے لئے لائن ہیڈ ہوتی ہے لائن ہیڈ بریڈ اس کے لائن ہیڈ گو اس کی چیئے لائن ہیڈ اس کے لائن ہیڈ وجہا پہ بڑے بال ہوں لائن سٹار ایڈ پیڈ ہے اور یہ ریڈی ٹو بریڈ ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے تو ان کے یہ ہم یہ نیس بوکس رکھ لیتے ہیں آپ اس طرح سے شکر ہیں یہ نیس بوکس ہوتے ہیں اس میں یہ گھاس وغیر اپنی جمع کر کے یہ خود ہی جمع کر لیتے ہیں خود ہی گھاس جمع کرتے ہیں گھاس کے بعد اپنی وون اتار کے پچے ڈال دیتے ہیں یہ جس ٹائم بھی ان کا دل کرے یہ بریڈ کر سکتے ہیں امر قریشی میرے ساتھ موجود ہیں ہم فارم پر وزر کرنے آئے لیے یہاں پر فرام کے سٹ اپ کو دیکھنے کے لیے اور کچھ خلیت اپ روپ کے لیے آئے تھے آپ نے سٹ اپ کیا ہوا ہے؟ بس ابھی سٹارٹ کی ہے پیرار بائی سے ہی گئے اچھا بس ابھی آئے ہوں گھڑت کرنے کے لیتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کے سٹ اپ کرانے کے لیے فارمرز جو اس فیڈ میں کام کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر ان کو کیا آپ مشورہ لیانا چاہیں گے یہ کیا آپ کی نصیت ہوگی؟ بس ہم کو امانداری سے گئے یہ کام کرنا چاہیے اور یہ اچھا پروپیٹر کام ہے اور اس میں بس تھوڑا میند اور لگن سے کام کریں تو انشاءاللہ اور آپ ہریپور سے ہیں؟ ہریپور کا موسم ٹھیک ہے اس حوالے سے اچھا ہے تقریباً منسیرہ اور ہریپور کا موسم تقریباً برابر ہے میٹ کے لیے اور تو باقی ہمارے ریوٹس دوسرے فرم پر بڑھل ملے ہیں ہر کوئی دوسر ہم تمام رابٹس کرنے نز vائٹ کے اس کو طرف ایک ہوگے ہیں لكن نز والد کو ہوگیları Harold بس طرف ایک ریوٹ ہیاتی ہے بس طرف ایک ریوٹس دوسرے کہ اچھا آپ کو لwalkت سوڑ کر سکتے ہیں اس کا باؤنٹر ٹری ہے جی ٹو سیزوں ہی ہوگئی ہے ٹو سیزوں ہی ہوگئی ہے بیٹھ ہم نے نہیں کیا یہ تو ہم نے سیل کر دیا اپنڈی پر جگانا ہے اچھا تو یہ چیز میں تفز کرے گی یہ ہم یہ فارم ہے یا آپ کو ہم نے تکھائیں گے کہ جس کس طرح ہم لائے گا اچھا جس طرح سے عمومن لوگوں کا خیال ہے کہ خرگوش سمین میں بہت زیادہ ٹنلز بناتے ہیں لیکن انگورہ یا دوسری فینسی بریڈز کو بنجروں میں اس احتیاط کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ ان کی وون خراب نہ ہو کینڈ ایم پیٹس پر بھی ریویڈز کو بڑی نفاست کے ساتھ بنجروں میں رکھا گیا ہے اور ان کے ویسٹ کو مناسب انداز میں ڈسپوز آف کرنے کا پروپر بندوبست یہاں پہ کون کونسی بریڈز ہیں یہاں پہ یہاں پہ موسکی انگورہ ہے یہاں پہ موسکی انگورہ رکھے ہوئے ہیں اس میں کچھ اور بریڈز نہیں ہیں میں آپ پہ لکھا جاتا ہوں یہ لوپ لوپیں مینی کی وائیڈ کلر بھی ریڈ آئیز ہوتی ہیں اس کی یہ کافی یہ از اپیٹیوز ہوتا ہے یہ مینی لوپ ہے وائیڈ کلر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کی کان گرے ہوئے ہوتے ہیں یہ وائیڈ کلر جو ہے موسٹ فیوریٹ بریڈ ہے موسٹ فیوریٹ کلر ہے اس لوپ میں نکس کلرز میں بھی آتا ہے متے موسٹ فیوریٹ سکتے ہیں دلِوپ ہوتی پانگ others اور کامرا کے جنٹل، کاری تیزombor ہوتے ہیں کائی کیا نیمل کو مطلب ہے آئی vectors ہوتے ہیں اس اپیٹیوز ب ہوتے ہیں اPreپر پکا ہے منصف کے زیادے نے وہ نہیں کیسے اس نے اس اپیٹیوز ہوتی اس بیٹیوز ہوتا ہے اسو تو وہےFE independ نوٹی بی plugged اور اس کے بارے میں وہ لائنی ہوتی ہے اچھا یہ لائن ہیڈ ہے اور یہ بہت پیاری ملٹی ہے لائن ایڈک آپ دیکھیں گے یہ لائن کی طرح شہر ہوتا ہے لائن اس کی طرح ہے اس کی طرح چاروں طرف اس کے بعد ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ زبردست قسم کا ماشاءاللہ جس انداز سے ان کو رکھا گیا ہے تو ان کے بھول آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھول پرپس کے لئے بھول پرپس کے لئے بھول پرپس کے لئے بھول پرپس کے لئے ہمارے ناظر بھائی کی افرٹ کی وجہ سے ماشاءاللہ سے یہ کافی پروفٹیبل بزنس ہے اور میرا اپنا کپڑے کا بزنس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کر رہا ہوں تو ابھی تک ماشاءاللہ میں میں نے کافی دیسے موٹیلٹی ریشو اس کی کم ہے بہت زیادہ کم ہے برڈز بگرہ برڈز جو رکھتے ہیں پیٹ یا پولٹری کا کھوٹی اور بھول پرپس کے لئے بھول پرپس کے لئے اور وہ لوگ جن کو یہ شکو آیا کہ ہمیں نوگنیاں نہیں ملتی بھیس ہزار روپے لے لے کے آجیں کامران بھائی کے باس اور وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اب گائیڈ بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو فل گائیڈ آس دے سکتے ہیں کہ اس کی میڈیسن کیا ہونی چاہیے وہ اس ٹائم گریڈ کرے گا آج تک ہم نے جس پہ بھی ریوٹ سیل کی ہے اس سے ساتھ میں فل گائیڈ کی ہے اور ماشاءاللہ سے کہیں کہ جائنٹ انگورہ کا پیئر 30,000 تک مل جاتا ہے اور اس کی فیمیل اگر 6 بچے دیتی ہے تو پانچ ہزار کا ایک بچہ سے رکھتا ہے وہ 30,000 تک مل جاتا ہے ایک مہینے میں آ جاتا ہے اور آپ کے پیئر آپ کے پاس ہوتا ہے اور اسی طرح اگر آپ پیئراللہ اس کو شروع کریں آپ کے پاس دس پیئر تو آپ تو ٹھیک تھا گھنسم اماؤنٹ ماشاءاللہ سے لوگ کما رہے ہیں اس پیلٹ میں اور کئی لوگ ہم نے تو نیا نیا سٹارٹ کیا تھا پھر بھی ایک اچھے بزنس کیا لیکن جو لوگ اس پیلٹ میں پرانے تھے ان لوگوں نے لکھول پارٹنرشپ کے حوالے سے ہمارے لوگوں کے کنسپٹس اس میں تینس کنفیجنز ہوتے ہیں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل اسی طرح سے جیسا کہ ہمارا اور کامران کا ہم نے جو سیٹ اپ بنایا ہوا ہے بیسکلی جو بریڈر پیئرز ہیں زیادہ تار ان کی لوک آفٹر کامران کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طرح ہمارے دوسرے فارم پر جو پیئر فر سیل ہوتے ہیں جن کو ہم نے کارگو کرنا ہوتا ہے یا جو بنیز اپنی مدد سیلہ کو جاتے ہیں ان کو ہم وہاں پہ بیج دیتے ہیں اس کی ریزن یہ کہ مانسیرہ سے کارگو کرنا زیادہ ایزی ایبنس پرشن کیا دیئی بٹل لکے ہیں آپ نے پیڈی بیجنا ہے تو اس کا کوئی ایساچ کوئی ارگنائز سسٹم نہیں ہے ہم لوگ لاری اڈے گئے وہاں پہ ڈرائیور سے بات کی اور اسے جسٹ سیٹ کے پیسے دیئے اور جس بندے نے خرید ہے اس نے وہاں پہ پہنی پہ ریسیب کر لیا اسی طرح زیادہ جو ہمیں کارگو کرنا پڑتا ہے وہ لاہور کرنا پڑتا ہے کیونکہ پنجاب کے لوگ اس وقت اس پر بہت زیادہ اندرسمنٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ اس چیز کا کافی ٹرینڈ آ رہا ہے اس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے ہم اگر کسی کو کوئی بھی چیز بھیجتے ہیں تو پہلے ہمارے پینک اکاونٹ یا ایزی پیسہ یا کسی بھی طریقے سے ہمیں پیسے بھیجتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک سسٹم یہی چلا رہا ہے آپ کسی پہ ترسٹ نہیں کر سکتے اور وہ لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ وہ ہم پہ ترسٹ نہیں کر سکتے اور حمداللہ ہمارا نام بن گیا ہے اور لوگ پہلے پیسے بھیجتے ہیں اور اس کے بعد ہم چیز بھیجتے ہیں اور جتنے بھی اس میں فارمرز ہیں میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا یہ جو چیز اپنی ویڈیو میں اپنی پیکس میں دکھائیں پھر وہی بھیجیں ہیں گورنمنٹ لیول پارکس انڈسٹری کو فروغ دینے کے لئے کے لئے کے لئے جی ابھی تو ایک فائن آر سیوال ہے اس پہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جابا شیف فام ہے وہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن اپنی خاص اس طرح نہیں ہو رہا یہ لوکل لوگ کی ایک مسرے سے لینا کرنا یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ جابا شیف فام ہی میں نے وزید کیا وہاں پہ میں نے جو دیکھا وہاں پہ ایک جرمن اور اس کی جائنٹ عبورہ وہاں پہ بھیڈز نہیں ہیں یہاں اس کے ریویٹس کے لئے کوئی بھی اسپیسیفک ڈاپٹرز نہیں ہیں جو ان کی میڈیسین وغیرہ دے سکے ہیں کچھ اور اس طرح کوئی بھی ڈزیز آجاتی ہے جس میں فابلس آتی ہیں اس کے لئے بہت مسئلہ آتا ہے اس کے لئے کوئی خاص ڈاپٹرز نہیں ہیں اس کے لئے ضروری ہے آپ ان کی دیکھ پال خود کریں ان میں ایک دفعہ آپ ان کے پاس ضرور آئیں یہ ریویٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیڈی بیئر ڈاپ ہے اور یہ ایک بڑی سپیشل بریڈ ہے پاکستان میں بڑی ریر ہے پاکستان میں ریسنٹی ابھی امپورٹ ہوئے ہم نے بھی ایک پیر امپورٹ کرایا تھا اندر بعد اس نے بریڈ کر دیا اور جتنے میں ہم نے یہ خریدا تھا وہ ہم نے وہاں پاس انگورہ ریبٹ پروڈیوسیز فائنیسٹ کوالیٹی آفول جس کی ساری دنیا میں بہت زیادہ مانگ ہے اور وہ لوگ جو انگورہ ریبٹس کو پالتے ہیں ان کے لئے کسی قسم کی الرجی کا باعث بھی نہیں انگورہ ریبٹس کے حوالے سے کسی بھی قسم کے سوال آپ ہمارے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں ہمیں آپ کو آپ کی مطلوبہ معلومات پہنچانے میں خوشی محسوس ہوگی امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل زندہ بات پاکستان سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ آئندہ کسی نئے انٹرپینئرشپ کے آئیڈیا کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اجارت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی